بھارت کی ریسلر کھلاڑی وینیش پھوگائٹ وزن صرف سو گرام زیادہ ہونے پر اولمپکس دوہزار چوبیس فائنل کے لیے نا اہل قرار پائی ہیں وزن کی حد میں رہنے کے لیے وینیش اور ان کے ڈاکٹروں نے کئی طرح کے جتن کیے حتیٰ کہ کھلاڑی کے بال بھی کاٹ دیئے گئے پیرس اولمپکس دوہزار چوبیس میں بھارتی ٹیم کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر دینیش پارڈی والا نے بتایا کہ وینیش پھوگائٹ کا وزن کم کرنے کے لیے بہت سخت اقدامات کیے گئے تھے فائنل کی صبح اس کا وزن 150 کرام زیادہ نکلا جس کی وجہ سے اسے گولڈ میڈل کے مقابلے میں ڈسکالیفائٹ کر دیا گیا ایک دن پہلے یعنی منگل کو وینیش کا وزن 50 کلو گرام کی مقررہ حد کے اندر تھا لیکن غزہ کی وجہ سے اگلے دن وزن بڑھ گیا وینیش کے نیوٹریشنس نے محسوس کیا کہ 1.5 کلو گرام کی غزہ پورے دن کے لیے کافی ہوگی لیکن یہ فیصلہ مہنگا پڑا ڈاکٹر دینیش پارڈی والا نے کہا کہ وینیش نے وزن کم کرنے کے لیے رات بھر سخت محنت کی وینیش بہت دیر تک ورزش کرتی رہی لیکن صبح کے وقت ہر ممکن کوشش کے باوجود اس کا وزن 100 گرام زیادہ تھا ڈاکٹر کے مطابق ہم نے سب کچھ آزمایا یہاں تک کہ وینیش کے بال کٹوا دیئے اور کپڑے بھی چھوٹے کر دیئے مگر اس کا وزن کم نہ ہو سکا ڈاکٹر دینیش پارڈی والا نے وینیش کی جذباتی حالت بتاتے ہوئے کہا کہ وینیش نے بھارتی اولمپک اسوسییشن کی صدر کو بتایا کہ وہ بہت مایوس ہیں کیونکہ یہ ان کا تیسرا اولمپک تھا اور انہیں ڈسکولیفائٹ کیا گیا ہے